دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کا مراحت فراہم کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے ترجیحی مقام ہونا چاہیے ملک میں کرونا وائرس سے مزید 89 افراد جانبہک جبکہ 3980 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے پانچ روزہ احتجاجی کیلنڈر جاری کیا ہے جس میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ممتاز بزرگ حریت راہنما سید علی گرانی کو خیراج اقیدت پیش کرنے کے لیے بھارت کے غیر قانونی اور غیر انسانی اقدام کے خلاف ہڑتال کریں چین توقع رکھتا ہے کہ تمام افغان دھڑے اپنے عوام کی امنگوں اور عالمی برادری کی توقعات پر پورا اتریں گے ایک جامع سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیں گے اور دانش مندانہ داخلی اور خارجہ پولیسیاں تشکیل دیں گے اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم امن خان نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو مرات فراہم کر رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ کاروں کے لیے ترجیحی ملک بنے وہ آج اسلام آباد میں ایئر ایرابیا گروپ کے چیئرمن شیخ عبداللہ بن محمد السانی سے گفتگو کر رہے تھے ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان میں کمرشل ہوابازی کے شعبے میں سرمایہ کاری سے مطالق کمور پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے کہا کہ حکومت تیزی سے فروغ پاتے سفر اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پرعظم ہے جس میں بے پناہ مواقع موجود ہیں انہوں نے سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف ممالکی کمرشل فضائی کمپنیوں کے طرف سے سرمایہ کاری کا بھی خیر مقدم کیا پنجاب حکومت نے کرونا وبا کے پہلاو کے باعث صوبے کے پندرہ منتخب ازلام لاؤگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے لاہور میں محکمہ صحت پنجاب کے طرف سے جاری ایک ارامیہ کے مطابق یہ لاؤگ ڈاؤن پندرہ انتہائی حساس ازلام آدھ سے روامہ کی بارہ تاریخ تاک نافذ العمل رہے گا صبحی محکمہ صحت کے سیکرٹری عمران سکندر بلوش نے بتایا کہ ان پندرہ حساس ازلامیں لاہور راولپنڈی فیصل آباد مولتان خانے وال میہ والی سرگودہ خوشاب شیخ اپورا بہاولپور گجرہ والا رحیم جارخان گجرات سیالکوٹ اور بھکر شامل ہیں انہوں نے کہا کہ مارکیٹیاں اور کاروباری مراکز رات آٹھ بجے تک کھلے رہیں گے اور ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند رہیں گے انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری انڈیجی دفاتر اور ادارے معمول کے اوقات کار کے مطابق پچاس فیزت حاضری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے محکمہ صحت کے سیکرٹری نے کہا کہ پندرہ منتخب اصلاح کے درمیان ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گی پفاقی در الحکومت اسلام آباد میں بھی روامہ کی بارہ تاریخ تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے نیشنل کمان انڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے ملک میں کرونا وائرس سے مزید 69 افراد جام حق ہو گئے جبکہ 3980 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمان انڈ اپریشن سینٹر کے اداد و شمار کے مطابق 64000 تاریخ پر افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرعہ 6.2 ایک فیصد رہی ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد اب 26114 ہو گئی ہے کل جماعتی حریت کانفرنس نے پانچ روزہ احتجاجی کلنڈر جاری کیا ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بزرگ حریت رہنماس سید علی گلانی کی نظر بندی کے دوران موت کے واقع ہونے اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کی روح روان شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے سے لوگوں کو روکنے کے غیر انسانی اقدام کے پیش نظر پانچ روزہ ہر تال کریں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمہ نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ وہ تمام کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیر کو عیدگاہ کی طرف مارش کریں اس طرح دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مقوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف منگل کو بھارتی ہائی کمیشنوں کے باہر احتجاج کریں چین نے کہا ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت ابھی قائم ہونی ہے اور ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمہ وانگ وین ویب نے کہا کہ بیجنگ میں اپنی افغانستان میں چینی سفارت خانہ چین افغان روابط کا ایک اہم ذریعہ ہے اور وہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ چین توقع رکھتا ہے کہ تمام افغان دھڑے اپنی عوام کی امنگوں اور عالمی برادری کی توقعات پر پورا اتریں گے ایک جامعہ سیاسی دھانچہ تشکیل دیں گے اور دانشمندانہ داخلی اور خارجہ پولیسیاں تشکیل دیں گے افغانستان کے وادی پنشیر میں طالبان اور مضاہمتی فورسز کے درمیان شدید لڑائی چاری ہے طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے تاہم مضاہمتی جنگ جوہوں نے ان دعووں کو تردیب کی ہے مضاہمتی رہنماء اور افغانستان کے سابق نائب صدر عمراللہ صالح نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال پہچیدہ ہے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ دونوں جانب ہلاکتیں ہوئی ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو.یوی.پ کے اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ